آئیے دوستو بات کرتے ہیں کہ رامانورلوی آدھوی سویدالے میں بی ایڈ فرسٹیر کا اگزام فارم کیسے بننا ہے جس کی آخری دیٹ 31 اگست ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیسے فارم بننا ہے آپ سب کو یہ انٹریفیس پتا ہوگا کہاں سے ملنے والا ہے اگر آپ یہاں تک نہیں آ پا رہے ہیں تو میں نیچے لنک دوں گا ڈیسٹریپشن میں آپ وہاں جا کے ڈائیکٹ اس پیج پہ آپ آ سکتے ہیں اس پیج پہ آنے کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے دکھائی دے رہا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کو فیل اگزامینیشن فارم دکھائی دے رہا ہوگا جیسے کہ آپ یہ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہ فیل اگزامینیشن فارم بیٹ فرسٹیر آپ کو یہاں آنے ہیں دوستو یہاں آنے کے بعد آپ یہاں کلک کرتے ہیں جیسے آپ یہاں کلک کرتے ہیں جیسے آپ uia number اور date of bird ڈالکے سببیٹ کرتے ہیں آپ کے پاس ایسا انٹریفیس آ جائے گا marks detail یہ ساری چیزیں نا already fill ھوں گی آپ کو اس میں کچھ بھی نہیں کرنا ایک single collection actually ہو ہی نہیں پائے گا آپ کر کے کوشش بھی کریں گے تو نہیں ہو پائے گا کیونکہ course details student details mailing address candidate address of candidate اور previous یہ ساری چیزیں already fill ھوں گی آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو یہاں پہ facility sorry faculty of education پہ click کرنا ہے اور faculty of education پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ add paper add paper کیوں کیوں کیونکہ اب آپ کو subjects add کرنا ہے یہاں بہت دھیان سے دیکھئے گا faculty of education پہ click کرنے کے بعد آپ یہاں پہ add paper کیجئے گا اور جیسے ہی آپ add paper کرتے ہیں آپ کے پاس ایسا interface کھل گیا آتا ہے اور اس interface میں آپ اوپر دیکھیں گے تو knowledge and curriculum psychology of learning development education technology یہ clean paper چکی آپ کی mandatory ہے تو اس میں change نہیں کر سکتے اب جو نیچے کے remaining subjects ہے آپ کو اس میں سے کسی دو subject کو choose کرنا ہے make sure guys اگر آپ sure نہیں ہے تو مت click کریے گا آپ اپنے faculty سے بات کر لیجیے گا لیکن یہاں پہ کےول آپ دو select کر سکتے ہیں math کے student کے لیے بہت easy ہے کہ وہ math کا لے لیں اور physical science کا لے لیں تو math اور physical science کا آپ نے select کر لے جیسے کہ یہاں پہ دیکھ پا رہا ہے math اور physical science select کرنے بعد یہاں پہ submit کریں گے اور جیسے ہی آپ submit کریں گے آپ کے پاس یہ interface آ جائے گا make payment کیلئے اور یہاں پہ جانے کے بعد آپ make payment کریں گے اور make payment کرنے کے بعد اب وہ payments کے details آ جائے گی وہاں چاہے آپ debit card سے ور دے credit card سے payment کر دے یا پھر online sorry net banking سے کر دے تو وہاں پہ payment payment کا address آ جائے گا اور جیسے payment کا address آئے گا پھر آپ کو وہاں پہ form download ہو کے آپ کا examination form کا download ہو کے وہاں پہ آ جائے گا تو یہاں پہ آپ کو make payment کرنا ہے دیکھیں بھائی اب ہم make payment کر کے اپنی card اور ڈال کے تو بتا نہیں سکتے تو please ہمیرا ساتھ آپ کا یہاں تک رہے گا make payment کرنے کے بعد آپ وہاں پہ اپنی card entity کریے اور جو کچھ بھی کرنا ہے وہاں سے کریے اور آپ اپنے form fill ہو جائے گا ٹھیک ہے بھائی پھر بھی اگر کوئی issue آ رہا ہے جیسے payment fail ہو گیا یا reprint کرنا ہے کوئی بھی tension آ رہی ہے guys comment میں پوچھئے سب کو reply کیا جائے گا اور اگر ویڈیوز اچھا لگے helpful لگے تو please چینل کو subscribe کر کے چینل سے جھوٹ جائیے آگے بہت ایسے ویڈیوز آپ کے پاس آتے رہیں گے جہن جائے بھارت see you good night